پیارے بچوں علم غیب کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ چیز جو ہم سے چھپی ہوئی ہو اور ہم اسے دیکھنے سننے سونگنے چکھنے اور چھونے سے نہ جان سکیں اور غور افکر کرنے سے بھی وہ بات ہماری اکل میں نہ سکے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات میں سے آپ کا ایک موجزہ علم غیب بھی ہے اس بات پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ علم غیب ذاتی اور حقیقی تو صرف اللہ کے پاس ہے مگر اللہ اپنے نبیوں رسول وغیرہ میں سے جسے دینا چاہے یہ غیب کا علم عطا فرماتا ہے اچھا ما شاء اللہ تو کیا قرآن پاک میں بھی غیب کے علم کا ذکر ہے یہ بالکل ہے اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءَ اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگو تمہیں غیب کا علم دے دے ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے پہلے کمنٹ پر کلک کریں